یہ کتنی بری بات ہوگی اگر ہماری حکومت ہمیں کہہ دے آپ انڈیا نہیں جا سکتے کیونکہ انڈیا کی حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستان نہیں آ سکتے ایشیا کپ ہو رہا ہے؟ کہاں ہو رہا ہے؟ کیا انڈیا کی ٹیم پاکستان آئے گی؟ اور اس سب کا ورلڈ کپ سے کیا تعلق ہے؟ یہ تمام سوالات اس وقت ایشن کرکٹنگ ٹیمز اور ان کے فانس کے ذہنوں پر ہیں لیکن یہ کنفیوجن ہے کیوں؟ اس سال پاکستان نے ایشیا کپ ہوسٹ کرنا تھا لیکن پچھلے ہی سال انڈیا نے یہ کہہ دیا کہ وہ پاکستان ٹرابل نہیں کرے گی جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک ہائیبرڈ موڈل پریزنٹ کیا جس کے تحت شروع کے کچھ میچز اس ٹورنمنٹ کے پاکستان میں ہونے تھے اور باقی کے کچھ میچز ایک نیوٹرل وینیو پہ جو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا میں نے سوچا اس متعلق پی سی بی کے چہے میں نجم سیٹی سے ہی پوچھوں کہ اب تک ویسن پروگریس کیا ہے اور اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کیا ہے میری کوئی دن پہلے ملاکات ہوئی تھی پانک چین جی صاحب کے ساتھ now resisting is name in doubai at the室 جے شاہ صاحب اور وہاں میں نے ان کو یہ دیٹیل میں اپنے اپنے رکا مکر جانسیff he liked it he said اس میں سارے objections have been over come now let me go back and present it to mr cham so that's where i am or what decisiones can have taken سری لانکا کی طرف سے مجھے احساس ہے کہ ان کی طرف سے پریشر ہے آئیشن کرکٹ کاؤنسل پر کہ جو نیوٹرل وینیو ہے وہ سری لانکا میں کیا جائے لندن، بنگلہ دیش، سری لانکا اور یو اے بہت سے نام آ رہے ہیں نیوٹرل وینیوز کے لیے اور کچھ فارمر کرکٹرز کا خیال ہے کہ پی سی بی کافی کنفیوزد ہے کیا اتنا کامپرمائزنگ ہونا اور تمام آپشنز کا سامنے آنا یہ واضح نہیں کرتا کہ انٹرنیشنل سٹیج پر پی سی بی کی پوزیشن کافی ویک ہے نہیں ہے ہماری پوزیشن ویک نہیں ہے انڈیا کی پوزیشن بڑی سرونگ ہے اگر آپ کہیں ہماری پوزیشن ویک ہے تو پھر سارے آئی سی سی کے ممبرز کی پوزیشن ویک ہے اور صرف ایک انڈیا ہے جس کی پوزیشن بہت سرونگ ہے میرے لیے ایک کنسیدریشن بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے گیٹ ریسیٹس گیٹ ریسیٹس جو ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری ہوسٹ کا کنٹری کو ملتی ہیں اگر ہم سری لنکا میں کھیلیں گے تو گیٹ ریسیٹس بہت کام ہوگی اگر ہم دبائی میں کھیلیں گے تو گیٹ ریسیٹس زیادہ ہوں گی بہت زیادہ ہوں گی اگر ہم لنڈن میں کھیلیں اوول اور لارڈز میں تو گیٹ ریسیٹس بہت ہی زیادہ ہوں گی اگر انڈیا پاکستان نہیں آئے گا تو ہم بھی انڈیا ورل کپ کھیلنے نہیں جائیں گے ناجم سیٹی کے اس بیان نے انڈیا میں تو ایک بیک لیش کھڑا کیا لیکن پاکستان میں بھی اس پہ ملا جولا رد عمل آیا کچھ فانز نے تو ناجم سیٹی کی بہت تعریف کی کہ وہ انصاف پرم اپنی سٹانس رکھ رہے ہیں جبکہ فارمر کرکٹر شاہدہ افریدی کا کہنا تھا کہ بچوں کو تو جانے دینا چاہیے اور ان کو بلکہ کہنا چاہیے کہ ورلڈ کپ جیت کے آئیں بلکل بات یہ ہے جی کہ یہ فیصلہ شاہد افریدی کا نہیں ہے نہ میرا ہے یہ فیصلہ جے شاہ کا نہیں ہے نہ بی سی سی آئی کا ہے یہ انڈیا حکومت کا فیصلہ ہے ادھر اور ادھر پاکستان حکومت کا فیصلہ ہے یہ کانٹریکٹ سے انڈر لکھا گیا ہے کہ سیکیورٹی کنسیڈریشن کی وجہ سے یہاں دونوں ملک یہی کہتے ہیں دونوں کرکٹ بورڈز یہی کہتے ہیں اور دونوں ملک کی حکومتیں یہی کہتے ہیں کہ سیکیورٹی is an issue for both sides انڈیا نے آخری بار پاکستان کا دورہ دوہزار آٹھ میں کیا تھا جس کے بعد سیکیورٹی کنسیڈریشن کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آئے اس کے برعکس پاکستان نے دوہزار سولہ میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے انڈیا کا دورہ کیا تو کیا اب واقعی سیکیورٹی کنسیڈریشن ہیں جس کے باعث پاکستان کا یہ کہنا کہ وہ ورلڈ کپ میں حصہ نہیں لے گا یا یہ آرگیمنٹ کہ تم نہیں آوگے تو ہم بھی نہیں جائیں گے کہ دوہزار سولہ تک ہم خود نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ٹیمز پاکستان آئیں ہماری سیکیورٹی ٹھیک نہیں تھی آپ کو بھی معلوم ہے سب کو پتا ہے اس لئے اس وقت یہ بحث کرنے کہ آپ آئیں 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 مسئلے تھے ہم نے آہستہ آہستہ کر کے سیکیورٹی کو ٹھیک کیا ہماری حکومت اب صورتحال فرق ہے ساری دنیا کی ٹیمز نے آکے پاکستان کھیل لیا ہے دوہزار سولہ اور دوہزار تئیس میں بڑا فرق ہے ایشیا کپ کا نیوٹرل وینیو کیا ریسائیڈ ہوتا ہے اور ایڈیا پاکستان کے اپنے ڈیفرنسز سیٹل کر پاتے ہیں یہ سب ایک طرف لیکن اس ایشیا کپ میں پہلی بار نپال نے کوالفائی کیا ہے اور نپالی فان ضرور چاہیں گے کہ یہ ایشیا کپ ہونا چاہیے موسیقی